ایران کا ایک فائٹر جیٹ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں تین لوگ جاب حق ہو گئے ایک سویلین جاب حق ہوا ہے جبکہ دو عملے کے افراد تھے یعنی پائلٹ تھے جو اس جہاز کو اپریٹ کر رہے تھے فیل وقت کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جہاز گرا ہے ایران کا ایک شہر ہے جس کا نام تبریز ہے اس کے سپورٹس کمپلیکس کے اندر ہی رہے وہاں کمپلیکس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا وہ اس جہاز کے جو کریش ہونے کی ذات کے اندر آیا اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جہاز جس جگہ پر گرا ہے وہاں پر سکول بھی تھا بچوں کا اور وہ سکول بال بال بچ گیا اور خوش قسمتی یہ تھی کہ وہاں پر بیلڈنگز تو گری ہیں سکول کی کمپلیکس کی کچھ بیلڈنگ گری ہیں اور چونکہ سکول بند تھا وہاں پر کرونا رسٹرکشنز کی وجہ سے بند تھا تو اس وجہ سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا بچوں کا بات کریں ایران کے اس فائٹر جیٹ کی تو یہ سکسٹیز کے اندر اس یہ جہاز جو ہے امریکہ نے بنا کر دیا تھا ایران کو اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران کے تعلقات شروع شروع کے اندر امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تھے یہ تو اسلامی ریولوشن آیا جس کی وجہ سے حالات تباہ ہو گئے اور پھر اس کے بعد ایران کے اوپر امریکہ نے سینکشنز رکھا دی میں اس خبر کے بارے میں مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جہاز کیوں گر رہا ہے ایران کے پاس ابھی کیا طاقت ہے جہازوں کی تو یہ تمام در چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبانے تاکہ ریٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچے ناظرین اگرامی سب سے پہلے تو آپ یہ جانئے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگی محاذ گرم ہو چکا ہے وہ کیسے کیونکہ رحم اللہ جو فلسطین کا علاقہ ہے وہاں پر اسرائیلیوں نے مسلمان فلسطینیوں کو دھکے مار کر باہر نکالنا شروع کر دیا ہے حزباللہ اس کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے کل بھی میں نے آپ کو ایک خبر بنا کر دی تھی کہ اسرائیل نے جو رحم اللہ کے جو لوگ تھے ان کو باہر نکالا گھروں سے بدخل کیا وہاں پر چیک پوسٹے لگائی تو حزباللہ نے اپنا ڈرون جو تھا وہ ستر کلومیٹر اندر چلا گیا تھا اندر بیج دیا تھا اسرائیلی ٹیرٹری کے اندر اور الجلیل نام کے علاقوں پر یہ حزباللہ کا ڈرون گمتا رہا ہے اب ظاہری سی بات ہے کہ حزباللہ کے پاس اے سچ کوئی بڑی ٹیگلالوجی ہے نہیں ایران اس کو سپورٹ کرتا ہے تو لہٰذا جو ایران ہے ایران ہی ان کو ویپنز بنا کر دیتا ہے تو حزباللہ کی اس کاروائی کے بعد اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایران کو ٹارگٹ کریں گے ایران کے مزائل سٹیز کو ٹارگٹ کریں گے تاکہ ایران کی کمر ٹوٹے اور ایران جو ہے وہ اپنے ہتھیار دنیا کے دوسرے جو گھٹ ہے جو اسرائیل کے خلاف کام کرتے ہیں جیسے حزباللہ حماس القسام فورسز جیسے اس کے علاوہ یمنی فورسز ہے یمنی حسی باغی تو ان کو یہ اپنے ہتھیار سکلائے نہ کریں تو بہت سارے سوشل میڈیا پر یہ خبر نکل رہی ہے کہ جی ایران کے اس ایف فائف جہاز کے اوپر اسرائیل نے ہو سکتا ہٹ کیا ہے تو صاحب ہٹ نہیں کیا کسی چیز نے اس جہاز کو نہیں مارا بلکہ یہ ہے ہی جہاز ایران کے بہت پرانے ایران کے اوپر انیس سو اسی کے اندر سنکشنز لگ گئی ایران کے جو اسلامی ریولوشن آیا تھا اس کے بعد سنکشنز لگ گئی تھی ایران کے اوپر تو ایران ایران امریکہ سے جہازوں کو اپگریڈ کرنے کے لیے اپنے جو ہیں جہازوں کو اپگریڈ کرنے کے لیے کوئی سپیر پارٹ نہیں مگوا پایا جس کی وجہ سے ان کی ائر فورس بہت بری ہے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ان کی ہسٹری کوئی اچھی ہے نہیں جہازوں کی ایران کی تو اب حالات کچھ سچے ہوئے ہیں ایران کے کیونکہ ایران پہلے ہتھیاروں کے معاملے پر امریکہ اور یہ یورپ جیسے ملکوں کے اوپر ڈپینڈ کردہ تھا جیسے ہی لڑائی ہوئی سب کچھ خاتم ہو گیا آج کل یہ بیسویں صدی کے اندر خصوصاً دوہزار اٹھارہ کے بعد جو ایران نے تعلقات بنائے رشیہ اور چائنہ کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جس کے بعد ایران نے بہت سارے مزائلز بنائے اور ایسے مزائلز بنائے جو امریکہ کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کافی ہیں لیکن ابھی تک ائر فورس کے حوالے سے کوئی ایسی بڑی خبر نکل کر سامنے نہیں آئی جس سے آپ کہہ سکیں کہ اب ایران کی جو طاقت ہے وہ بڑھ گئی ہے ہاں ایران کے مزائلز جو ہیں میڈلیس کے اندر اپنا کوہرام اپنا جو سٹیٹس ہے اپنا جو سگنیفیکنس ہے وہ مکمل طور پر بنائے ہوئے ہیں موسیقی